بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیس ٹیس ماتر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو ہم نے ورٹو ایم سیکیوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج اسی سلسلے میں بارٹ 34 اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جو کلٹیٹری بارٹ سوچ چکے ہیں جن دوستو نے وہ نہیں دیکھے تو ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑے ہیں دوستو اب ان کو ویڈر کر کے واج کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکسٹ ہے کہ ویڈیس سب سے بہلے چینل کو سبسکرائب کرو اور بل والے کان کو بھی کلک کریں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے دیکھنے کے بعد لائک اور شیل لازمیں کیا کریں بتاتے چلوں کہ یہ تمام امسیکیوز پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے پریویس پیپر دوازار ایک سے لے کر اب تک جتنے بھی پیپر زور رہے ہیں ان سے کٹی کی جا رہے ہیں دوستو اور یہ امید ہے کہ آن دو ہزار تک ہی امسیکیوز بہن جائیں گے اور یہ سلسلہ جو بھی دیکھے گا تو انشاءاللہ اس کو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے آخری پندرہ بیس کمیشن جو ہوں گے وہ انتہائی ایسی سے حال کر سکیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ دیکھیں دوستو آج کے کمیشن جس پیپر سے ہم نے لیے ہیں اور اس پیپر کا نام ہے پریونشل ریسکیو آفیسر بیٹی ایس سکسٹین اور یہ پارٹ ترٹی فور ہے اس پیپر کے ساتھ ایئر نے ہی لکھا تھا کہ یہ کس سال کا پیپر ہے تو اس لئے میں بھی نہیں لکھ چکا یہ چنبر چار سو پچاس کو دیکھیں چار سو پچاس علام اقبال نے کس ملک کی تعلیمی پالیسی مرتب کی دوستو اگر یاد ہیں کوئی سیریز مسلسل دیکھ رہا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ کسٹین پہلے گزر چکا ہے اور اس کا کریکٹ آفشن آفشن ڈی ہے پیچن نمبر چار سو اکاون کو دیکھیں چار سو اکاون چار سو اکاون نمبر پیچن ہمارے پاس ہے نسخہ ہائی وپا کے شاعر کے کلیات کا نام ہے تو نسخہ ہائی وپا کلیات دوستو ایک بات پتہ آتا چلو چلو جی آپ کے لئے اسائنمنٹ ہیں دوستو ایک ہوتا ہے کلیات اور دوسرا ہوتا ہے دیوان تو دیوان اور کلیات میں کیا فرق ہے یہ آپ دوستو نے مجھے کمنٹس میں لکھنا ہے لاجبی طور پر یاد رکھیں کلیات اور دیوان دونوں میں کیا فرق ہے یہاں پر کریٹ آفشن آفشن ڈی ہے پیس احمد پیس نسخہ ہائی وپا اور ایک اور بات بیتاتا ہوں آپ کے لئے اسائنمنٹ ہے بیاز بیاز کس کو کہتے ہیں بیاز ٹھیک ہے دوستو بی با یا علم بیاز کیسٹن نمبر چار سو باؤن کو دیکھیں چار سو باؤن چار سو باؤن نمبر کیسٹن کہتے ہیں کہ دس تک نہ دو کس کا تحریر کردہ ناول ہے یہ کیسٹن پاس ٹائم آئے ہیں اس طرح کبھی کیسٹن کے لئے نہیں گزر چکا اس کا کریکٹ آفشن آل تاب پاتمہ ہے آفشن سی کریکٹ آفشن ہے اور بیزن نمبر چار سو ترپ پر دیکھیں پور پائپ تری شیر کے آخر میں تکرار لبزی کو کیا کہا جاتا ہے شیر کے آخر میں جو لبز تکرار ہوتا ہے اس کو ردیب کہا جاتا ہے تدیب، قابیہ، مقتہ، مطلع، انتبام کو میں کبھی ڈیجل سے پہلے ویڈیوز میں کر چکا ہوں یہ نمبر چار سو چوان دیکھیں دوستو اردو کا پہلا افسانہ نگار کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اردو کا پہلا افسانہ نگار جو ہے مونشی پرمچن ہے دوستو مونشی پرمچن، اردو کا مشہور نوال نگار اور افسانہ نگار بھی ہیں یہ یاد رکھیں اس کا اصل نام تھا دوستو دنپت رائے دنپت رائے لیکن پرمچن سے بہت مشہور ہوا تھا اور یہ اٹھارسو اسی میں پیدا ہوئی تھے چار سو پچپن نمبر کیسٹن کو دیکھیں کیسٹن نمبر چار سو پچپن اس سے پہلے ایشیائی کا اس پہلے اس سے ساری نہیں اس پہلے ایشیائی شائع کا کیا نام تھا جنہیں اردو میں انیس سو تیرہ کا نوبل اینام ملا تھا یہ کیسٹن توڑا سا کنپیوٹ سے لیکن اس طرح میں اس طرح بتا رہا ہوں اس پہلے ایشیائی شائع کا کیا نام تھا جنہیں اردو میں انیس سو تیرہ کا نوبل اینام ملا تھا تو وہ اوپشن بھی رابندر نارڈ گور اندر پسٹ ایشیائی یہ یاد رکھیں اور چار سو چپپن نمبر دیکھیں چار سو چپپن نمبر کیسٹن ہے اندر چزیل میں سے کون سا مجموعہ کلام احمد بھراس کا نہیں ہے تو اس میں چاروں جانب سناٹا جو ہے نا یہ والا یہ احمد بھراس کا نہیں بلکہ یہ حبیب چالب کا ہے یہ والا باقی نا باقی تینوں جو ہے نا یہ احمد بھراس کے ہیں چار سو ستاون دیکھیں دوستو چار سو ستاون نمبر کیتا ہے کہ مندر جزیل میں سے کون سی کتاب مختار مسعود کی تصدیب کرتا ہے تو اس میں آپشن سی جو ہے نا سپر نسیر یہ مختار مسعود کی ہے اس میں آپشن اے باق باق جو ہے نا یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے باق ناول ہے کس نے لکھا ہے عبداللہ حسین نے نشیب بھی عبداللہ حسین کا ہے اور دی یا خدا یہ قدرت اللہ شہاب کا ہے چار سو اٹھاون نمبر دیکھیں دوستو چار سو اٹھاون نمبر شیخ عبدالقادر نے علام اقبال کی کون سی کتاب کا تپاچہ تحریر کیا تھا تو اس میں کا ریٹمشن اپشن اے ہیں بانگے درہ پاور پیچن نمبر پور پائپ نائن اندر جزیل میں سے کون سا ناول شوکت صدیقی نے لکھا ہے تو شوکت صدیقی کا نمبر لکھا ہوا ناول کا نام ہے خدا کی بستی یہ باقی جیب اداس نسلہ یہ ایک قویسٹن بہت گزرا ہے کس کو پتا ہے ان دوسرے کس نے لکھا ہے اداس نسلہ عبداللہ حسین کا ہے اور انگن انگن خدیجہ مستور اور زمین جو ہے نا یہ بھی خدیجہ مستور کا ہے یہ دونوں ناول ہیں خدیجہ مستور کے ہیں چار سو ساٹھ نمبر دیکھیں چار سو ساٹھ نمبر کہتا ہے کہ ناصر کازمی کے اولین مجموع کلام کا کیا نام ہے تو پڑھ کے نئے اپشن بھی کریکٹ اپشن ہے اس میں اور آخری کسٹن یہ کسٹن تو بہت ریپیٹڈ ہے بار بار آ رہا ہے یادوں کی برات کس شائر کی آپ بیٹی ہے جوش ملی عبادی آن جوش ملی عبادی پانچ سمبر اٹھارہ ساوٹان میں کو در پردیش انڈیا میں پیدا ہوئے تھے دوستو اور بائیس فیبوری نسو دریاسی کو وہ پان پائے اس کا پورا نام اکثر کبھی کے بھی آتا ہے کسٹن آتا ہے کہ جوش ملی عبادی کا اصل نام یا پورا نام کیا تھا تو اس کا اصل یا پورا نام شبیح حسین خان ملی عبادی تھا اور اس کا تعلق اپریدی قبیلے سے تھا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ ریکس کرتا جاؤں کہ دوست اگر آپ کے پاس کوئی بھی پرانے پیپر ہیں تو بلیس مجھے ورڈ سیپ کر دیں چاہے وہ اپریٹر پربلیس سرویس کمیشن کے ہیں پروینشلز کی ہیں انٹی ایس کے ہیں اوٹی ایس کے ہیں جس کے بھی ہیں لیکن کمپلیٹ پیپر ہو پیپر کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کا نام بھی لکھا کریں اور ڈیٹ لکھا کریں کہ کس ڈیٹ کے لیے کس پوسٹ کے لیے پیپر تھا چند معلومات اس طرح اچھی ہونی چاہیے تو جن دوستو کو آج کی ویڈیو پسند آئیے یہ سمجھ گیا تو پلیس چینل کوئی سبسکریب کریں ویڈیو کو لائک اور شہر لازمی کریں تینکو بہر پاچھیں